کہ مطا کیا چیز ہے؟ بس اتنا ہے یا تھوڑا سے سوال آگے بھی ہے کہ پھر کیا آپ تشریح کریں گے تو درمیان میں سوال آ جائے گا سوال ان کا میں پڑھ دیتا ہوں ان لکھا ہے کہ جو لوگ اس وقت عرصہ دراز سے غیر ممالک کے اندر اپنے بیوی بچوں سے دور ہیں تو کیا ان کے لیے کچھ اس قسم کی کوئی گنجائش ہے شریعت کے اندر سوال ان کا یہ اللہ اکبر مطا کے بارے میں پہلے تو یہ بات صاف ہونی چاہیے کہ وہ ہے کیا کہ ان کے کتاب میں دیکھنے سے پتا چلتا کہ جو اس پر لکھتے رہتے ہیں ان کا ذہن صاف نہیں وہ جو کچھ مطا کے بارے میں لکھتے ہیں وہ تو صریح ذنا ہے کہ شادی شدہ عورت کرے ایک وقت میں کئی آدمی اس سے تعلق رکھیں ادھر ایک پار ہوا دوسرا آپ پر سوار ہو گیا ایسا مطا بیان کرتے جس کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اللہ کے رسول نے فت مکہ کے بعد حجد وزاعت ہے کہ زنا کو جاہد رکھا ایسی بدماشی حضور اجازت دیتے رہے کوئی برائی چلی آ رہی حضور نہ رکھیں وہ رکھ بات ہے کہ ابھی حکم نہیں ہے مگر یہاں تو عزم دیتے ہیں یہ مطا جاہد ہے یا نہ جاہد یہ بات میں پہلے مطا سمجھ لیں تاکہ نبی الاسلام اور صحابہ پر جو اعتراض آئے گا کتنی مدت آپ نے اجازت جی رکھی اور لوگ کرتے رہے تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ مطا جاہد بالکل نکاح ہوتا ہے اس میں وہ ساری شرطیں ہیں جو نکاح کی ہوتی ہیں کہ شادی شدہ سے نہیں ہو سکتا جو عدت گزار رہی ہو اس سے نہیں ہو سکتا ایک وقت میں ایک خان کی بیری ہوگی جب وہ ختم ہوگا تو عدت گزار نہیں پڑے گی عدت میں اگر ثابت ہو جائے کہ بچہ ہے اس کے پیٹ میں تو بچہ پیدا ہونے تک انتظار کرنا ہوگا اور وہ بچہ اس آدمی کا جائز بیٹا ہوگا وراست میں حصہ لے گا سارے قانون ہوئی اور مسلمان ہوئی آئلے کتاب ہوئی سے ہی ہوگا سارے وہ قوانین و قوائدہ جو نکاح بالکل نکاح ہوتا ہے صرف فرق یہ ہے کہ دوسرا نکاح یہ طلاق سے یا موت سے ختم ہوتا ہے وہ نکاح جو ہوتا ہے اس میں جو مدت مقرر وہی طلاق ہے جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے نکاح ختم ہوئی باقی سارے قائدے قانون نکاح ہوتا ہے مولانا بارس ہوتی ہے وہ آکرہ سے بھی ہو سکتا ہے ہاں وہ آکرہ سے جو سکتا مولانا اس کے لیے تھے اس کے بارسوں سے اجاز لیتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ شیعہ حضرات نے پھر کھلی چھوٹی جائزی ان کی حدیثوں سے بھی یہی پتا چلتا ہے کہ یہ اجاز صرف سفر میں تھی جن کی دینیاں گرون موضوع تھے ان کے لیے نہیں تھی جو لوگ سفر میں ہوتے تھے اور ایسا موقع آجاتا تھا کہ خطرہ پیدا ہوگا کہ زنام امام ان کو اجازت مگر اس کی خبر کئی صحابہ کو نہیں ہوئی وہ کرتے ہی رہے حضرت عمر رضی نے اپنے زمانے میں اس کو زیادہ پھیلایا پھر لوگوں میں حکم کی اشاعت کی یہ باندھ ہے مگر اس کے باوجود بھی کئی لوگ جو تھے صحابہ میں سے وہ قائل رہے ہیں متاکہ اس میں کوئی شکل نہیں اس لیے اس پر قیامت نہیں برپا کرنی تھی ہاں محرم ہی جائے کہ یہ رک گیا مگر آخر ابن عباس جیسے ابن مسعود جیسے لوگ جائد سمجھتے رہے ہیں وہ حدیثوں میں موجود منادرے کرتے رہے ہیں کہ نہیں بند ہوا تو یہ صحیح اس پر جو ہے نا کہ یا کافر ہوگا شیعہ فران یہ کوئی بات نہیں ایک فری مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ایسا نکاح جائد ہے نکاح ہے موقت کہ وقت کی پابندی ہوتی ہے اس میں باقی نکاح ہوتا سارے اور آج جائد ہوتی ہے وہ بارث ہوتی ہے عدد بھی ہوتی ہے ہمارے ہم بڑے بڑے علماء موجودی صاحب دیسے لکھتے ہیں کہ اس میں عدد ہی کوئی بالکل خرق پاس عدد ہوتی ہے اور اس عدد میں اگر پتا چل جائے کہ حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک نیا نکاح نہیں کرتا تو وہ بچہ پیدا ہوگا اس آدمی کا بیٹا لکھا جائے گا وہ وارث ہوگا دوسرے بیٹے اگر کسی نے محسا کرنا اور اگر بدکاری کا نام متع رکھ لیا تو سر تو وہ اس کی اپنی حرامتگی ہے وہ متع نہیں ہے اس لیے جو رسول اللہ نے اجازت دی رکھی وہ ایک نکاح تھا پورا سارے قانون سے نکاح کے شادی شدہ عابطوں سے نہیں ہوتا تھا نہ وہ جو عدد میں ہوتی تھے ان سے ہوتا تھا سارے قائدے اس کے نکاح دے اب جو مولانا مختلف مطلب فقہہ کے مسلک بنے ہوئے ہیں تو کوئی ایسے فقیبی ہیں جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں نہیں یا رہ سنت میں سے کوئی نہیں جائے کہتے ہیں کہ بند ہوگا صرف شیعہ حضرات جو ہیں ان میں سے بھی یہ امامی ہیں یا یہ امام سے ہیں زیدی جو ہیں یمن کے وہ بھی کہتے ہیں کہ بند ہے مگر اس میں آپ دیکھیں نا کہ شیخ عبدالعزیز ابن البادران طلعران کے ساتھ جو دوسرے مختید انہوں نے کیا راستہ نکالا بات وہی ہے ایک چور دروازہ نکال بیا جس پر صالح حسامین جیسے بہتہرے روئے بھی کہ کیا رکھ کر رہے وہی متہ نامہ رکھ لیا تو شیخ نے کہا کہ دل میں راپ کرنا اس کے مہینہ ہی رکھنا پھر اس کو چھوڑ جانا ظاہر نہ کریں اگر کہنے عقد میں کتنی پھر متہ بن جائے دل میں چھپا لیں کتنے دنوں کے لیے بات پھر طلاق جیسے یہ انہوں نے کہا جو یورپ میں لوگ جاتے ہیں یہی مسئیبت جو آپ نے بیان کی تو ذرہ وہ لوگ ایسا کر لیا کہ یہ بخیدہ ان کا سبا ہوا فتوہ سعودی علماء کا مگر صالح حسیمین رحمت اللہ علیہ اخلاف سے کہ یہ چلاکی ہے اگر متہ حرام ہے تو یہ وہی متہ جب آپ کے دل میں ہے کہ رکھنا نہیں تو کیا ہوا مگر یہ ہمارے سنی حضرات بھی ایسا کر لیتے ہیں صرف بڑے بڑے علماء کراچی میں جن کو سیٹھ بلاتے تھے رات شادی کی سوا طلاق جیلی نہیں کر لی کوئی کماری یہ نکاب پڑا دی کہا ہاں ٹھوئی کہ اللہ رہی اس نے زبان سے تو نہیں کہا کہ ایک رات کے لیے جب بتایا ہے یہ دین ہے محسنیر غیرہ مصافی اللہ تو کہتا ہے نکاح کے وقت نیت ہونی چاہیے کہ اس کو ہمیشہ رکھنا بعد میں بدکسنتی سے کوئی وقت آ جائے وہ رکھ بات ہے ذہن میں پہلے پھر رکھنا ہی نہیں یہ تو یاشی کرنے والی بات وہ یہ بھی فتوے دیں پھر آپ پھر ہی سے لوگ نکال لیتے ہیں شیعوں کو برا کہتے ہیں رب نے آپ یہ کہتے ہیں کہ دل میں رکھ لے بات اور مہینے کے لیے کر لے بعد میں چھوڑ لیں مرخل شاید بن باد صاحب کے فتوے پہ عمل نہیں ہو رہا ہے ممکن انہیں فتوہ ضرور دیا اور صالح حسامین کا رد بھی ہے اس پر اب بلک بارک اللہ فکر یعنی آپ کا معنی یہ ہے کہ متع کی جو شرائط ہیں وہ بہت کڑی بلکل صحیح نکاح کی طرح ہیں اور صحیح نکاح اور متع کے درمیان صرف ایک باریک سا فرق ہے کہ نکاح جو ہے وہ انگامی حالت اس میں آ سکتی ہے لیکن اس میں سے پہلے سے تیشدہ ہوتا کہ ایک مقرر مدت کے بعد ہم دولہ نے علیہ دا ہو جائے باقی اس میں عدد بھی ہے اور باقی ساری سارے مسئلہ وہی ہیں جو نکاح تو شریعت بار سے اب جو لوگ بیرونی ممالک میں رہتے ہیں تو مولانا نے جیسا کہ فرمایا اور بتایا کہ شریعت بار سے متع جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر اس کی ممانیت کر دی اور اس ممانیت کے باعث آج کوئی بھی بندہ اس کو جائز قرار نہیں دیتا اگر کوئی بھی بندہ اس پر عمل کرتا ہے تو سمجھیں کہ سریحاً لکاری کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقامات سے روح گردانی کر رہا ہے